السلام علیکم فرینڈز میں ہوں احمد رضا اور ویو ہلپ سینٹر کے طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سی ایس فور زیڈو ٹو کا لیکچر نمبر تھرٹی فائیو میں تو چلی ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں وہ ہے نل پروڈکشن اور اس کے بعد ہے یونٹ پروڈکشن تو ان دونوں کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو نل پروڈکشن a variable that produced directly or indirectly a nullable value is called null production like epsilon it means کہ جب بھی کوئی variable variable ہوتے ہیں capital letters میں اور terminal ہوتے ہیں small letters میں جب بھی ایک variable جو ہے وہ directly یا indirectly کوئی بھی epsilon produce کرنے کی reason بنتا ہے تو اسے ہم null production کہتے ہیں کہ وہ variable جو ہے وہ null produce کر رہا ہے اس کی example سے آپ کو سمجھا جائے گی یہاں پہ ہے remove null production کہ null production کو remove کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ recognize کرنا ہے کہ null production ہے کہ ہاں پہ null جو value ہے وہ produce ہی کہاں پہ ہو رہی ہے تو سب سے پہلی لائن آپ دیکھئے s goes to as over a تو یہاں پہ a ہے یہ ایک language کا part ہے اور a goes to epsilon تو it means کہ ہمارا a جو ہے variable a یہ ایک epsilon کو ایک null value کو produce کر رہا ہے اس null کو ہم پہلی لائن میں جو ہمارے پاس a ہے یہاں اس جگہ پہ put کر سکتے ہیں تو یہ نیچے دکھایا گیا ہے a کی جگہ پہ ہم نے epsilon کو put کر دیا تو ہم نے تو epsilon کو remove کرنا تھا null value کو تو null value تو ابھی بھی ہماری language کے اندر ہی ہے ہم نے تو a کو remove کیا کیونکہ a produce کر رہا تھا لیکن اب تو language کے اندر ہی epsilon آ گیا ہے تو جب بھی ہمارا جو epsilon ہے وہ ایک language کا part ہوگا کیونکہ s جو ہمارا start symbol ہے اب وہ generate کر رہا ہے epsilon کو تو جب بھی ہماری language جو ہے جو start symbol ہے وہ epsilon کو produce کر رہا ہے تو ہم اسے remove نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اگر language کو remove کریں گے تو language جو ہے اس کا meaning change ہو جائے گا اگر variable produce کر رہا ہے تو variable change ہو سکتا ہے لیکن اگر language ہی epsilon کو produce کر رہی ہے تو ہم اسے remove نہیں کر سکتے تو یہاں پہ اگر ہم اس کی جگہ پہ اب اے کر رہا ہے ایپسائلم پروڈوس تو ہم اس کی جگہ پہ نل لگائیں گے ہمارے پاس جو نیچے answer بچ رہا ہے وہ یہ دیکھئے ہم اگر اس کی جگہ پہ ایپسائلم پٹ کریں تو ہمارے پاس یہ والا اے جو ہے یہ آتا ہے اور نل value اس ہاتھ میں ویسے کی ویسی ہی رہے گی تو اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا اگر کوئی بھی ویریابل ایپسائلم کو produce کرے تو اسے ہم remove کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی language ہی ایک ایپسائلم کو produce کر رہی ہے تو اسے ہم remove نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے unit production the unit production or production in which one non-terminal gives another non-terminal non-terminal میں variables آ جاتے ہیں کہ ایک variable جو ہے وہ ایک اور variable کو produce کر رہا ہے تو اسے ہم unit production کہیں گے اس کی example ہے یہ ہمارے پاس ایک language دی گئی ہے کہ s goes to a b capital e a goes to small a یہ جو a ہے یہ terminal ہے small a capital letters جو ہیں وہ ہمارے پاس variable ہیں اور small letters جو ہیں وہ ہمارے پاس terminal ہیں اسی آگے والی third line پہ b goes to c اور small b اس کے بعد c goes to d d goes to e اور e goes to a یہ small a terminal ہے تو اب ہم اس کو remove کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہے all the small letters are terminals and the capital letters are variable اور unit production capital میں جو ہمارے پاس a, b, c, d, e ہے یہ ہمارے variables ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے unit production ہیں اور جو small میں a ہے and pay وہ ہمارا terminal ہے تو اب ہم ان کو remove کیسے کریں گے تو وہ سب سے پہلے تو آپ دیکھئے a goes to b b goes to c c goes to d اور d goes to e اور e goes to a small a تو it means کہ e جو ہے وہ ایک terminal کو produce کر رہا ہے ہم e کی جگہ پہ small a جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اگلی لائن میں دیکھئے اب a goes to b b goes to c اور c goes to d اب d جو ہے وہ produce کر رہا ہے ایک terminal کو تو it means کہ d کی جگہ پہ ہم terminal لکھ سکتے ہیں اس سے اگلی لائن میں اب c produce کر رہا ہے ایک terminal کو تو ہم terminal کے c کی جگہ پہ terminal لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس end پہ دیکھیں b goes to a کہ اب جو ہے وہ b ایک terminal produce کر رہا ہے تو it means کہ ہم b کی جگہ پہ a کو لکھ سکتے ہیں تو end پہ یہ دیکھئے ہمارے پاس a goes to a آ گیا کہ اب a جو ہے ہمارا ایک variable جو ہے وہ کوئی variable produce نہیں کر رہا ہے ایک variable ہمارا جو ہے وہ terminal کو produce کر رہا ہے تو یہاں پہ line break ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے یہ ہی topic تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے like کیجئے subscribe کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے اپنا خیار رکھئے یا اللہ حافظ موسیقی cause